بسم اللہ الرحمن الرحیم محراب بھئی آپ کو جیلو اکیڈبی میں ویلکم ہے اور آپ کھل کر جو قویسٹنز ہم سے متعلق باقی پوری دنیا سے پوچھتے ہیں خواہ علماء سے پوچھیں خواہ ہمارے سٹوڈنٹ سے پوچھیں تو اللہ کے شکر ہے میں زندہ ہوں اس لیے ہم نے آپ کو ذہمت دی کہ آپ آ جائیں اور اپنے قویسٹنز ٹریکٹ لی آگے مجھ سے پوچھیں ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ہے اور میں چاہوں کو بڑا اچھے محول میں جو کچھ میرے پاس ستہ علم تو نہیں ہے لیکن جو چند سوال ہے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں محمد علی مرزا حق پر ہے حق بات کرتا ہے الحمدللہ قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں دین کی بقاہ کے لیے کام کر رہے ہیں جی جی الحمدللہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی کانٹروفیس سے بنتی ہے کبھی حنیف کروش صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں کبھی منیبر امان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں کبھی دیگر علماء مقتبہ فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں چیلنج ہوتے رہتے ہیں لیکن عوام کو ایک لولی پاپ پچھلے پچاس سال سے دیا ہوئے علماء نے میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ایم اکیڈمی کی دروازے تو قیامت تک کھلے میں اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء جن کو آپ کو لگتے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں اپنے اپنے واقعات منگڑ چیزیں بناتے ہیں آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو دودھ کا عبود اور پانی کا پانی ہو عدالت کونسی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے بان سکتی اگر آپ چاہیں تو نہیں بان سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالیج ہی نہیں ہے ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے کوئی تو ہوگا نہیں بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک وی لاغ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات دروس کر رہا ہے اور یہ کہاں تک دروس کر رہا ہے تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائقات یعنیوں کے نمبر ٹو یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے صرف ہمیں دے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے انہی کو چندہ دے نمبر ٹھری ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے انہی کے بیچھے نمازیں پڑھیں گے ہمارے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری مسئیبت انہیں ہمارے ساتھ ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے یا ان کی پکچر لگا کہ کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پر پیسہ لگا رہا ہے اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا اور اس ریبٹل میں میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے کوئی طاقت ہے علمی تو اس کا جواب علمی طور پر دیں چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں علی بھئی بات ہوئی آگی نا پھر چیلنج ہو گیا آپ بات کا جواب دیں آپ ان کو جواب دیں میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی ٹیبل پر بات ہو جائے گی نا بڑی آسان طریقہ ہے نا وہ آتے ہیں کبھی آب نہیں اب میں ایک صرف بالکل نہیں جاؤں گا وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تُو کہاں پہنچ گیا تھا تُو تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی دو چار مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلیویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے تو جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا تو بات ہی ختم ہو نہیں نہیں ان کی کیوں کریں اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی تو مولانا فضل عمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم پانچ لاکھ علماء بیعت ہیں تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں وہ بھی سگیں ہیں سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اس حوالے سے تو پانچ لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں جسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھ ہو تو میں تو تیار ہوں میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا مفتی ونیوروان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلیویوں کے وہ خود بیٹھ جائیں میں قدموں میں بیٹھوں گا ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا ائر ٹکٹ کا اسلامباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے کہ یہاں بیٹھیں میں سامنے بیٹھوں گا اگر انہیں کوئی اتراز ہے میرے پہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے لازمی بیٹھنا ہے ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے کوئی ایک بندہ رانچ کر دیں یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تکیس مانی صاحب سے اور یہ میری خواہش نہیں ہے جب دیوبندی علماء نے کہا ہمارے سامنے بیٹھ کیونکہ یہ صرف بریلیویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے مفتی عبدالوحید قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی تو بڑا سان طریقہ ہے میں تو تیاروں میٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں بریلیویوں کے مفتی منیف صاحب دیوبند کے مفتی تکی عثمانی صاحب اہل عدیث کے ساجد میر صاحب اور اہل تشیعوں کے ساجد نکوی صاحب ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب مری برمان صاحب سے بڑے علمیں ہیں تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے کر ختم ہو گیا آئے تو تھے وہ اجازت لے کر بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے ایسے روک جائے نا یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم جو بند کو اہل عدیث کو شیعہ کو دے سکتا ہے میں تو بریلویوں کی دائیں ہوں مجھے تو سب کچھ پتا ہے بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبرونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں مجھے تو کون بریلویے جانتا ہے حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء اور وہ حنیف قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے تم اس میں کلپ رٹوں جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جرالی صاحب کے سٹوڈنٹس کی انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں وہ کہتے ہیں نیوکریشی سے بڑا مردود یہ ہے چونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے لہذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں فوج میرے انڈر ہے پرائم نیسٹر میرے انڈر ہے لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پر ہے اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے ان کی سفید داڑی کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نومینٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی سولہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووڈ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے کیونکہ پچھلے جنہوں بھی وہ جلالی صاحب کا بتا کرنے گئے تھے ہاں وہ ان کے ساتھ کھڑے میں اور میں آپ کے کیمنے میں یہ بھی بتا دوں بریلیویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں بریلیویت کیا ہے سنیت نہیں ہے نہیں سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکے دار دیوبندی بھی ہیں اہلِ عدیث بھی ہیں اور سب سے بڑے ہم ہیں ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں اچھا کیونکہ ہم اہلِ سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں اب رہا ان کا مسئلہ تو یہ بریلیویت ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی ہنفی ہم ہیں اہلِ عدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں اور بریلیویت کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں تو بریلیویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام آمزہ بریلیوی صاحب ہے جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں انہوں نے ریٹن میں دیا ہے المحنت عدل مفنت میں اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت المفنت میں لکھی ہوئی ہے اور وہ آمازہ بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجبول قتل ہیں اور مرتد ہیں اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں ہی میں آپ کو بتا دوں چلے فرقو کی طرف ہی آجاتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور اہنِ بہت کا بھی احترام کرتا ہوں صاحبہ کو بھی مانتا ہوں زکاة روزہ ہر چیز کرتا ہوں کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا جی شامل ہے بشرتے آپ اپنے اقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں حدیث کو بھی مانتا ہوں قرآن کو بھی مانتا ہوں قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام آمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے پھر وہ امتی نبی کی ایک اسطلعہ لے کے آتے ہیں لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں انہیں پوچھیں کہ آپ کے چار خلفاء کون سے ہیں وہ کہیں گے ابو بکر عمر عثمان وآلی رضی اللہ عنہ مجمعین وآلیم السلام مجمعین ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سے وہ کہیں گے یہی قرآن ہے تو یہ مان تو سارے رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہے ہیں ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے حدیث کی مانیں گے تو انشاءاللہ جنتی ہیں مطلب میں اس فرقے میں ہوں نہیں فرقے نہیں کوئی ایک فرقہ تو ہے نا نا فرقے تو سارے جنبی ہیں کوئی ایک گروہ تو ہے نا ایک گروہ میں اس گروہ میں ہوں شاہدی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں آپ آدمی کو کیسے پتہ لے گا جی پتہ چل دائے گا پہلے صفحے سے اسے پتہ چل دائے گا نہیں سمجھ آتی جی سمجھ آجائے کیوں نہیں آئے گی آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سور فاتح ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے جب وہ پہنچے گا نا اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجی سے مانگیں گے ٹھیک ہے گورہ کبھی بھی یالی مدد نہیں کہے گا یا شیخ عبدالقاضر جنانی مدد نہیں کہے گا وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہے تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کیلئے پکارنا ہے اور مدد سے مراد دعا ہے ایک وہ زیر یہ سباب ہے وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو میں آپ سے کہوں مجھے آپ پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے یہ زیر یہ سباب ہے امی سے روٹی مانگوں بلکل لیکن امی فوت ہوئی بھی ہے بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے قبر سے وہ مجھے پانی نہیں پلا سکتا جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا اب یہ ہو جائے گی دعا یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود بھی ہے تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفح معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے اقائد کی روشنی میں توحید سے فارق کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں اصل سنی وہ ہے جو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استرگی قرآن میں چالیس کے قریب انبیاء کی دعائیں آئیں ہیں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا چالیس کی چالیس دعائوں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی ڈریکٹ اللہ کو آپ نے بکارنا ہے یہ ہے عقیدہ یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے مرزا صاحب کو جو بناوے فرقہ اس کو کیا کریں گے کون سے مرزا صاحب کا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا آشا کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی ہے لوگوں کی بات ہے نہیں میں آپ کو بتا دوں ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے دوسری طرف مجھے مرزا جونئر کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونئر بالکل نہیں ہوں میں مرزا سینئر ہوں میں آلہ حضرت سینئر ہوں میں حکیم الامت سینئر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی قادیانی دجال پارٹی یہ سب کی سب پارٹیاں ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا اچھا دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی سٹوڈنٹ امام ہو میری کچھ چندہ بک دکھائیں میں تو نمازیں آپ کے بھی سے پڑھ رہا ہوں آنے والے دور میں ہو سکتا ہے جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ان کے بارے میں کہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے یہ کرے گا یہ اتنی بڑی بدگھومانی ہے یہ سب کچھ ان کے بڑے مولا مدودی کے ساتھ کرتے رہے مدودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا یہ کہتے تھے انکریب مدودی صاحب دعوی نبوت کریں گے مدودی صاحب نینٹین سیونٹین نائن میں فوت ہوئے ہیں آج چودہ جنوری دوہزار چوبیس ہے آپ اندازہ کریں مور دن فورٹی یرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے میں لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مدودی صاحب سے معافی نہیں مانگی نہ ان کی اولاد سے دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف مومنٹ چلائی سزائے موت مدودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف مومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی وہ تو بعد میں ماف ہو گئی لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں پندرہ سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوی تو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں اس سے پوچھیں کیا نماز صاحب کے بیچے ہو جاتی ہے وہ کہیں گے ہو جاتی ہے ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی علیہ دی شیعہ مسلمان ہے وہ کہے گا مسلمان ہے ان سے پوچھیں انجینیس صاحب کی وہ مسجد بھکیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انجینیس صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے چند ابوک بنانے سے منع کیا ہے تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں آپ دنیا میں لاکھوں سٹوڈنٹس میں نے موجود ہے چیک کر لیں اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتوہ دیں کہ دیوبندیوں کے بیچے نماز درست ہے اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے بیچے نماز درست ہے یہ کبھی بھی نہیں دیں صحیح حدیث زعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث زعیف کو بلکل نگلٹ کر دیتے ہیں نہیں ہم نگلٹ نہیں کرتے ہیں حالانکہ فضیلت کے لئے افضیلیت کے لئے بیان کی جا سکتی ہے حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جی جی بلکل ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا موقع وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کام ہو گئی ہیں کہ ہمیں زعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لئے امام مسلم نے جواب دیا ہے آپ کی بات کا بارہ سو سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کیا سیدی سے ختم ہو گی دنیا سے کیا چوبیس کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو زعیف روایتوں کے بیچے ہیں ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لئے ہم نہیں لے سکتے کوئی شریح حکم بیان کرنے کے لئے زعیف روایت نہیں لے سکتے صرف فضیلت کے لئے لے سکتے ہیں امام مسلم تو فضیلت کے لئے بھی قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں فضیلت کے لئے بھی نہ لے اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں سیدی سے موجود جو ہیں ہم کیوں لیں ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات اس کے بعد عقیدہ گھڑتے ہیں مثلا یہ گھڑی بھی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبیل اسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہ گھڑی بھی حدیث ہے یہ ہنفیوں کے بزرگوں نے مولا علی کاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی بھی حدیث ہے اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے علامہ سخاوی نے یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستا کے رسول کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہے ہیں ایک نہیں چوم رہے ہیں تو بتاؤ آشک کون ہے آشک وہ ہے جو دروشی پڑھ رہے ہیں کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمزی میں نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہمہ صلی اللہ محمدی وآلہ علی محمد اور ترمزی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہمہ صلی اللہ محمدی وآلہ علی محمد انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جالی روایتی زعیف سے بھی نیچے گھڑی بھی موضوع دیس اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پر بیان کیا الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی غالط ہے نہ نہیں چومدے تو یہ زعیف تک بات نہیں رہتی ہے یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں آپ اس وجہ سے پہلے اس کو دیکھیں جی جی ان کو چاہیے اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ ہمیں لکھ کے فتوہ دے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عشق رسول ہے کیونکہ وہ دروش ہی پڑھ رہا ہے اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عشق رسول ہے یا دونوں برابر کے عشق رسول ہیں وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے لیکن ہے دونوں عاشق ہے تو ہم ساتھ ہیں ان کے لیکن یہ تو عقیدیں گھڑتے ہیں اس سے اور دوسروں کو گستاخ کہنے شروع کر دیتے ہیں ہمارا اختلاف یہ ہے یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود بخاری اور مسلم صحیحین موجود ان صحیحین کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ حدیث ہیں قرآن کی ساڑھے چھے ہزار کے قریب آیات ہیں یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہے کہ وہ ضعیف روایتوں کے بیچے پڑھا ہے سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ اچھا امان ابی طالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی بھابی اختلاف ہے اس کے پر تھوڑا سا بتایا میرا موقف تو اس معاملے میں یہ ہے اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں وہ تو امان ابی طالب کی قائل نہیں ہے بخاری مسلم کے اندر اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خموشی اختیار کرنی چاہیے ان کا معاملہ اللہ کے سپورد کرنا چاہیے نہ تو اس حوالے سے یہ غلوف کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخیہ بھی طالب نہیں کہنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارہ لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے وہ ایک ٹیکنیکل بیعث ہے ان کے اوپر بھی آپ یہ تومنہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپورد کرتا ہوں جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فترت تھے ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا والد محترم تو چھے مہینے پہلے فوت ہو گئے اور سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک چھے سال تھی تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے ان تک نہیں پہنچی ہوئی ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی وہ اہل فترت ہے قرآن میں واضح فتوہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَا رَسُولَ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبوس نہ کریں اور قرآن باغ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فترت میں شامل ہیں ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہئے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہئے بلکل ہمارا کلیر کٹ عقید ہے اور یہ میں نے دس سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر آئی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 98 کے نام سے اور مختلف عقاد میں میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے الحمدلہ مجھے بتائیں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت قابط اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی یا حرم کے کس حصے میں ہوئی اختلاف بہت زیادہ ہے اور آئے دن چھوٹی گیتھرنگ میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے اس کے والے سے آپ کا کیا موقع میرا موقع یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں اور سنن بن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے عام مؤمن کی تو مجھے بتائیں اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہو تو یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے مولا علی کی نہیں اب روایت کیا کہتی ہے روایتیں جو موجود ہیں المستدرگل حاکم میں روایت موجود ہے لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی کعبے کی فضیلت ثابت ہوگی کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کریں مستندر اچھا جواب تھا آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء اکرام آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں اولیاء اکرام کو نہیں بابوں کو وہ بابے کون سے ہیں وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا ان سے مصوب جو باتیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے کب کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانے جائے وہ تو اب ہے نا نہیں کہاں جاؤں میں اور اب جب کادیانیوں سے بات ہوگی تو کادیانی آگے سے یہ کہ اب ہی آپ امتی نبی کی بات کریں گے اور کیا بات کریں تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے ختم نبوت پہ حدیس بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے نا وہ تو بات بات کی ہے نا اب ادھر رہے بھئی کادیانی جب ایک بات کرے گا تو کادیانی سے ختم نبوت پہ بات ہوگی نا اگر وہ آگے کہ ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلامت کادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا جی یہی پوچھیں گے نا تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کے پر بات کریں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتوہ آ گیا تو بھئی یہ کریڈٹ تو ہمارے سٹوڈنٹس کا ہے ہماری ویڈیوز کا ہے فتوہ تو اب ہے مفتی منیب صاحب نے اسی سال کی عمر میں جا کے فتوہ لیے یہ فتوہ ہے نا یہ روایات تو پہلے بھی نا 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 وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اور نوری کلہ ٹھوکاں گا وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ دفاع کرتے تھے میں مثل مستند علیاء اکرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں مستند کون سے ہے جی آپ نام لے لیں مستند سب زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البعیت ہیں علیہ السلام اور ان کے بعد خلفہ راشدین ہے اور صحابہ اکرام ہے سیل اقیدہ تابعین ہے تبہ تابعین ہے اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے امام بہاری امام مسلم امام انیفہ امام شعفی امام امیر حنبل تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی ہو پر ازگار اللہ کا عملی ہے اس کے بارے میں آپ کا جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا اس کے بعد تو فرقوں کے علیہے ہیں نا ان سے منصوب اگر کوئی بات ہے تو تو من گھڑت ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعرف ہی وہی چیزیں تھی مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ کشور ماجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا اعظام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی اور اس سے انہوں نے بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا تو ہم پوچھیں گے کہ ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے آپ کہتے ہیں نا یہ الہاقی بارتیں ہیں ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الہاقی ہوں گے الٹی میٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشور مجوب سے آپ کو علانے برات کرنا پڑے گا اور جب آپ کشور مجوب سے یا ان کتابوں سے علانے برات کریں گے تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی صرف بندے بھی فارغ ہوں گے کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں آپ کہنے امام غزالی تو تھے لیکن کیمیہ سعادت کوئی کتاب نہیں احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں مقاشرت القلوب کوئی کتاب نہیں ہم کہیں گے پھر یہ تعرف کیا ہے اس بندے کا تو تعرف بھی ختم ہو گیا امام بخاری کا تعرف صحیح بخاری ہے لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے یہ ایک علم ہے وہ استادوں میں شامل ہیں ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف ہے لیکن جن بابوں کو سب کانٹینٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈیکلئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف کوئی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے کیا آٹھ سے آٹھ نو سو سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے ادھر کے سنی آٹھ سو سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں کیا وہ ان کو مانتے ہیں تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آل لڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نظیمت تمام نے کچھ نگوش کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے ہیں ہمارے نزدیک جین بزرگوں کا تعرف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں ان کی گستہانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اگر تو یہ عبارتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں منصوب کر رکھتے ہیں منصوب تو نہ نکے ہیں پرنٹ کون کر رہا ہے اس کی کمائی کون کر رہا ہے وہی لوگ ہیں جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی میں تو نہیں کھا رہا کیا وہابیوں نے کشور ماجو پرنٹ کی ہے یہنہوں نے کی ہے تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہے نا وہ ایک لانا میں اُدھو اس طرف بعد میں جائیں گے فیل وقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے پہلی بات یہ کہ نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ نبی الاسلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں دین پھلانے کے لیے ہیں یہ بابے تو امتی ہیں چھپ کر کے اپنا نماز روضہ کرتے اور جاتے دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھیں مار گئے ہیں ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوزات لکھ کے میں ادھر بیٹھا تو میں نے مریض سے کلمہ پڑھوایا میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ تو حدیث ہیں یہ نبی الاسلام کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے جو عام کتاب کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا ہے بابو ہن نے ایک سٹیپ ویس چلتے جائے نا پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں حدیث کی کتابیں نبی الاسلام کا نالیج ہے ٹھیک ہے اور بزرگوں کی جو ملفوزات ہیں وہ بزرگوں کا نالیج ہے لہذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیر کارنگ سکتے ہیں لہذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ ویس چیزیں کلیر ہوں گی یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھئی مہدسین نے لکھ دی ہے نا کہ جھوٹی ہیں تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر دوہزار آٹھ کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے پھر دوہزار چار کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیحات کے نام کے اوپر حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ با شبا محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی اور ابھی فتوہ صرف چشنی رسول اللہ بیعہ یاد رکھئے گا جو بائزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے اچھا اب آپ کہاں جائیں گے چھوڑے پرنٹنگ ہو تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہے وہ ایسر بانی صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو نردہ صاحب جنب اپنی انہوں نے بنایا ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو انہوں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی ان اللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان انہ کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا یہ تو ویڈیو میں آگیا بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبیل اسلام کو بایزید کے پاس کونسا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے موہ سے اللہ بول رہا ہوگا اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے قیامت تو قیامت ہے نہیں قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں ہمیں نبیل اسلام نے بتا دی ہے نا کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے بخاری مسلم میں میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا نبیل اسلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نہ تو یہ کر سکتے تھے کہ نبیل اسلام وہ جھنڈا جو ہیں وہ مولا علی کو دیں گے مولا علی نے فلان کو دیا کرتے کرتے بایزید تک آ گیا پھر بایزید کو بچا سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر سکتے انہوں نے یہ تعویل کی کہ بایزید کے موں سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دی ہیں ایک اللہ ایک نبی کا ہم کہتے جھنڈا ہے یہ ایک ہے اللہ کا جو نبیل اسلام کے ہاتھ میں ہوگا لہٰذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مار گیا اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے موں سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہوگی ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے بایزید کے ساتھ اللہ میرے بیچے اپنی آخرت برباد کر لی جائے کیوں توسی کیا کہ اللہ میرے موہ تو بولیا انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لاکے کھڑا کر دیا تو مجھے بتائیں یہ کونس ہے تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی یہ پرانی باتیں ہو گئی اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا میں تو آپ لوگوں کو منوائی نہیں سکتا تھا آپ تو ویڈیو میں اس نے مان لی ہے کہ واقعی ہمارا یقیدہ ہے کہ بازید کے موہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کونس ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدانِ معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی غداری کی میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے اور لباؤ الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا شفاعت والا یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے وزرگ جے جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا پہچان لو اس کی بوتھی دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ جھنڈے تو ہیں یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے اللہ کا وہ جھنڈا جو بائزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی زعیف دیس سے ہی دکھا دیں آپ کہتے ہیں ہم زعیف دیس کو بھی مال لیں کہ لیو کتے ہیں کٹو مغوالو مغوالو ٹائم کیامت تاکی ہوئی ٹائم کیامت تاک ہوئی ہونا بھی چاہیے اور میں امید کروں یہ اب آپ نے لے گیا آنا ہے یہ کیمری کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں عوید کرتا ہوں بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچھے میں حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ کی گھروں گا نہیں میں نے بیعت نہیں کروانا میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑڑوں گا پہلا سوڑڑ میں آپ گھر بنوں گا میڈیا پرسنز میں اخناف کرتے ہیں نا آپ سے بلو جی نہیں کریں کریں کوئی بس لانے ولایت کا میار آپ کے سامنے کیا ہے وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے ولایت کا میار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کریں کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں نا مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں قائل سے لے کے عمال تک میں ایک ایک چیز کو ڈیفنڈ کروں گا مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کیا آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا المستدرکلی الحاکم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے دو شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے یعنی دو شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے تو میں نے اس لئے پگڑی باندھی بھی ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم حدیث ہے نبی الاسلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے سرخ چادر استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوئے آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی میں دلیل بتاؤں گا آپ کو نماز میں نے جمع کیوں گی اس کی بھی دلیل دوں گا یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے ایک سوال یہاں پر آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں نہیں ولایت کا تو کرامات سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ اکسر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں نہیں یہ کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی یہ کہتے تھے نا حادم ریزوی صاحب ویڈیو میں ریکارڈ ہے امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہوگے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو میں نے خادم ریزوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعوی ہے کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آکے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیراعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی ان کا یہ کہنا ہے چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے جسے کتب مدار بھی کہتے ہیں اس کے نیچے پھر چار کتب ہوتے ہیں ہر کتب کے نیچے اتنے عبدال ہوتے ہیں اور یہ پوری حرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں وہ کلی ہوتا ہے جی کتب ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں آپ کے نظر میں تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی بھی ہیں وہ کیوں نہیں گستہ خانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے ہیں یہ تو ہم پوچھیں گے نا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے میں تو نگاہ نہیں مار سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے چاہے تو اشاروں سے اپنے کاعی پلٹ دیں دنیا کی تو پلٹیں نا اب اس کے پاس ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا یہ پتہ کہ کہتے ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے اللہ ہمارا ہے توظہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب دیں حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں تو تم بتاؤنا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا ہم سے کیوں پوچھتے ہو اس کا مطلب ہے ہم سے اس لیے پوچھ رہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں ان سے بھی ہم کیے ہم سے جب پوچھتے ہیں اللہ کیوں نہیں کرتا کابیج بھی کرینٹ کی تھی تو ہم بتائیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلیت کے دور میں ہوتی بھی دیکھی ہے حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے ایک دفعہ ہی عبرہ کے لشکر کو تباہ کیا ہے بس اس سال کو یادگار بنایا ہے کہ اس سال نبی رسلام نے پیدا ہونا تھا اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوئے اوپن انسانوں کے لئے کہ انسانوں نے given circumstances میں اسلام بھی آپ دیکھیں آپ کے چار دانت شہید ہوئے ہیں غزبہ اہد کے اندر صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روک روک کے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈریکٹلی آگے حفاظت نہیں کرنی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے صحابہ اکرام علیہ و دعوان نبیل اسلام کے لئے اسباب کا معاملہ تھا تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے وہ امت کی ڈیوٹی ہے امت کو کرنی چاہیے لیکن ان کا دعوی ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے نظام چلا رہے ہیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے تو چونکہ ان کا یہ دعوی ہے پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہرون چرس بکتی ہے سارے پوڑری چرسی وہاں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں رکھتے یہ ہمیں کہتے ہیں یہ کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا لیکن آپ کا دعو ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی کہ انہا ہو گیا ہون کیوں نہیں انہا ہوں تھا ٹھیک ہے داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پول پہ آگے بم پکڑ لیے یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا اپنے مزار سے نکل کے ڈائیں مار نہیں پڑے گی راوی کا پول تو دور ہے اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشتگردوں نے یا ادھر کے دہشتگردوں نے ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراب کر دی ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پول کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے ان کے دعوے ہیں جب یہ کہتے ہیں جب آپ دعویٰ کریں گے اچھا یہ گلا شکوا ہم وابیوں سے کیوں نہیں کرتے وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو اپنے کبھی اس چیز کا انہوں سے یہ وہ مینا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں مثلا میں نے یہ لکھا ہے 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ 2812 امبار کو اباغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ حدیث بھی بیان کرو نہ بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے جہنمی نہیں تھے جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے جو بھی کوئی گناہ کا کام لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو جو جو کلیم کرتا تھا نا میں اس کو وہی بات کرتا ہوں جب آپ خود مجھے اپنی سٹینٹ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پر تو میں آپ سے پوچھوں گا نا میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے بم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورة الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے وے گھوڑے تیار رکھو اور بخواری مسلمی حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے اور نبیل اسلام نے کہا کہ تین اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ مزائل ٹکنالوجی چھکا رہا اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے بھی کوئی آپ کی بڑی فین ہے میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہے ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں میں تو زندہ ہوں انہوں نے کہا نہ سوال کرنا میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھئے کہ میری زندگی میں تو مجھ سے آگے پوچھے آپ سے ٹائم بات ہے ہوا آج حاضر ہیں آپ کے بعد تو جو جو آپ نے پوچھا جو جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑی جو جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں میں زندوں مجھ سے پوچھیں میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن دیا آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ نہیں وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ میں بتا ہوں آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا نہیں میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا جتنے لہا یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پبند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی بار بار اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھ سے زیادہ کٹر بریلیوی کون ہے مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے مجھ سے کٹر وابی کون رہا ہے میں سارے ورکوں میں رہا ہوں میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے وہ ایک نکتہ ہی بھزاوا ہوتا ہے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ مارے بزرگوں کہتا ہے کافر میں نے نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے میں نہیں کہتا میں عبارتوں کو کہتا ہوں جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں تو بات ختم ہو گئی لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ خود ٹھیک تھے تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دریل لے کے آؤ کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں ہم سے کیوں دھوستے بڑھتے ہیں بخاری شریف جنہے تردیب دے مسلم شریف جنہے تردیب دے آپ بھی ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں جی ہم بھی اتفاق ہیں ان کے اوپر یہ کیسے بزرگ ہیں ان کی دلیل آپ دیں قرآن اور سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگی مجھے بتائیں اس پلانٹ ارث پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا ہے یہ مستند بزرگ ہے مستند اس لیے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے یہ اصول ہے اہل سنت کا منہ جو ہے وہ چار چیزوں کے پر مشتمل ہیں نمبر ایک قرآن نمبر ایک سنت نمبر ایک اجماع امت اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں پوری امت کا اتفاق اور نمبر ایک اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجدہاد اور قیاس کر سکتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں جس طرح آج کل کے مجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ امام شافعی امام عام عمر حمبل امام مالک نہ ان کو پتا تھے نہ ان کے شگردوں کو کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے بارہ سو سال ہو گئے انہیں کیا پتا کہ ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے ہوائی جاز میں نماز کا مسئلہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ سپیکر میں نماز کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو ان کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر ہنفی کہاں سے ہوئے آج کی علماء بتائیں گے لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائٹ پہ ہوگی پہلی تین چیزیں قرآن سنت اجمع اجمع امت ہے اہل سنت کے تمام مقادبے فکر ہنفی شافعی مالکی ہمبلی اہل عدیس کو بیچ میں شامل کر لیں اور ہنفیوں میں بھی دو افرکے بریلوی اور دیوبندی کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں اختلاف کوئی نہیں دلیل یاد رکھئے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو جب اختلاف نہ ہو سارے ایک ہی بات کر رہے ہو مثلا جہاں اختلاف آئے گا نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے قرآن میں دو رکوں ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا اجمع امت ہے اختلاف کوئی نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے بارہ سو سال سے اہل سنت انہی دو کتابوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں میرا یہ آپ کہلے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے میں نے سنا آمد بن حنبل سے آمد بن حنبل نے سنا شافعی سے انہوں نے مالک سے انہوں نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے ایک بزرگ کو آواز آئی اس طرح نہیں ہے پوری پوری اسناد بیان ہوئی ہوئی ہے اور ایتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے اب جو صوفیاء ہیں جو بارد کے لوگ ہیں ان کی تو کوئی سناد نبیل اسلام تک جائی نہیں رہی ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے انہوں نے پتر ہی حدیث کی کتاب پڑی بھی بھی تھی کہ نہیں یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو یہ کہتے ہیں اسلام بابوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی مجھے اچانک یاد آگی ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندوں کو کلمہ پڑھایا تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے کبھی بھی نہیں انہوں نے کیمرے میں آکے کہا ہے ڈاکٹر زاکر نالائک اور آپ کو بتایا کہ بریلوی زاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں اگر زاکر نائک کا سیکڑوں ہندوں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا ادھر پتہ کیا کہیں گے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے زاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدیں ٹھیک نہیں ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے کیوں ان کی کتابیں جو تعرف کے ہاتھ تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہیں زاکر نائک تو ویڈیو میں مجود ہے ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کا ہیں ہو سکتا ہے اس نام کا کبھن نہیں نہ ہو یہ انہوں نے کلیم کیا ہے نا کتابوں کی بنیا آت کے اوپر تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے لہٰذا آئمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیر کرنا یہ بڑا ظلم ہے اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا ہزار سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہاں کی زبان فارسی تھی ہزار سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں علی اجویڈی صاحب نے کشور ماجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی فارسی میں لکھی کیوں ان کی آڈیس فارسی تھی کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا اس کو عربی میں رہنے دی ہے تاکہ مردے بخشواتے رہے بخاری مسلم کا یہ لوگ نے ترجمہ نہیں کیا بخاری کا پہلا ترجمہ سو سال پہلے ہوئے انیس سو بیس میں آج دوزار چوبیس ہے چودہ جنوری قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دیلوی نے کیا ہے جنہیں فوت ہوئے بمشکل گیارہ سو چھہتر ہی جری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چودہ سو پنتالیس ہی جری چال رہے ہیں تین سو سال بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا یہ اب کہہ رہے ہیں یہ آلہ حضرت نے کیا اس کا مطلب ہے کہ آلہ حضرت سے پہلے کوئی مندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا پھر کیا دین کی قدمت کی یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا پھر خدمت کو انسی دین کی کہتے کلمہ پڑھا ہے کلمہ تو زاکر نیک نہیں پڑھا ہے نہیں جی وہ دیکھی دیں ٹھیک تو اٹھے بابیں نہیں کیتے ٹھیک نہیں کیسے پتا چلے گا قرآن و سنن سے ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں تو زاکر نیک نے تو مٹی بلید کر دی آپ لوگوں کی آپ کے بزروں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کہتے ہو نوے لاکھ نوے لاکھ تو اس زمانے میں بعد ہی نہیں تھی آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے مہینو دین چشتی فہود ہوئے ہیں اس زمانے میں تو یہاں نوے لاکھ باد ہی نہیں تھی اچھا زاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے جس دن یہ زاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا پھر انہیں ماننا بڑھے گا زاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو جنہیں یہ سب کر رہے ہیں پھر میں بھی ولی اللہ اڑھا ہے نا چوگیچی بند جمانگا ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں ہمیں بھی اختلاف ہے زاکر نائک کے بعض چیزوں سے جزید والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے صحیح مزار پر سلام کرنا سپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک ہے سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کسی مزار پر کہیں پر بھی السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لئے دعا مغفرت کرنی ہے یہ تو مسلم شیر میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَعْفِيَةَ سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو مومنین اور مسلمین ہم نے بھی انکریب مر کر اسی جگہ پر آنا ہے ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے حضور آفیت کی دعا کرتے ہیں بلکل آپ جائیں بر امام جائیں دادا دربار پہ جائیں وہاں جا کے آپ نے اوچھی واسے کہنا ہے کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب ہم بھی انکریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے ہیں ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی ماف کرے جو گناہ آپ لوگ کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی ماف کرے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے یہ ساری دعائیں کریں لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ جاں کہتے ہیں باباڑی تُس ہی کچھ کرو یہ وہ تو غلط ہے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں بابے کے لئے آپ نے کچھ کرنا ہے اس نے آپ کے لئے کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کے لئے دعا کرنا ہے مدہ وسیلہ نہیں دے سکتا وسیلہ کیا دینا ہے وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائیں جو سعی بخاری میں ہے مد صاحبہ مزار سے آپ کچھ نہ کہیں جی سعی بخاری میں حضرت عمر نے ہمیں عقیدہ بتا دی ہے ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے ون زیرو ون زیرو سعی بخاری میں اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِهِنَا اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں کیا نبی الاسلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی نعوذ باللہ نہیں لیکن حضرت عمر نے جا کے قبرِ رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی نہ اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم چچا کو لے کر آئے ان کی دعا سن لیں وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے دعا کروائی جائے حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی الاسلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے کیونکہ حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے جب صلحہ حدیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمیں جاری ہوئے جعبی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اپنے مشکیزیں بھی بھڑ لئے تب بھی وہ پانی زیادہ تھا اور جعبی بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ تھا اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا لیکن وہی حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ باہر نکالے میں پیالہ لے کے ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں جی شیخ عبدالقادر جلانی کا مرید تھا شیخ آمد رفائی وہ قبر رسول پر ساڑھے پانچ سو سال بعد حضور کی وفات کے حاضر ہوا اور ناتی شار پڑے اور نبیل اسلام نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا نوے ازار لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبدالقادر جلانی بھی شامل ہے یہ جو بندیوں نے بھی لکھا شیخ زکریہ کاندلوی نے فضائل حاج میں اور بریلویوں کے فضان سنت میں لکھا علیاس قادری صاحب نے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لئے تو کبھی نہیں نکلا امہ عائشہ کے لئے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لئے جا رہی تھی یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبدالقادر جلانی بھی منظر دیکھ رہے تھے عبدالقادر جلانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے ہاتھ نہیں چوما انہوں نے ان کے مرید نے چونگ لیا اس سب کچھ فرارڈ ہے جھوٹ ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جانا چاہتا ہوں میں اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر گولڈن کی کا بازہ گردن طرح کیا چکر ہے قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے تو وہ بخاری مسلمی حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں میری امت کے اندر اور وہ دعوی نبوت بھی کریں گے غلام آمد قادیانی بھی انہیں دجالوں میں سے ایک دجال تھا جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور انہیں ہم کافر سمجھتے باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے صحیح انہوں نے ایک لیم کیا کہ غلام آمد قادیانی دجال پہمبر ہے اور پہمبر کا نا ماننے والا کافر ہے ظاہر ہے کہ جب پہمبر ہے تو پھر نا ماننے والا کافر ہے انہوں نے پوری امت کو کافر کہا اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ ولی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے اگر خلافد راجدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسالمہ قذاب کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلامت قادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عمومن لوگ تو وہ میں نے جو گولڈن کورٹ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم قیامتہ کہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہے باوجود اس کے کہ غلام آمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہو تو دونوں میں سے ایک بار ٹھیک ہوگی نا میں مسلمان ہو یہ تو بات آپ نے خود مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہو اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ہمیں مسلمان مان لے ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں نبی الاسلام کو بھی مان لیں کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو کیونکہ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا یہ میں نے یہ بات کی تھی جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لئے تیار ہے تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی اور یہ اسلوب قرآن میں بھی ہے قل انکانا لرحمانی ولدن فانا اول العابدین این ابین سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوجھ رہا اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھانے کے لئے علم القلام ہوتا ہے اور یہ باتیں ہیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں خود شامن نورانی صاحب نے پتہ ہے آپ کو جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شامن نورانی صاحب نے ان کے مرزا طائر کو خموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر اور وہ یہی بات جو انجنئر صاحب نے کیا یہی کہہ کے کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے وہ تو سیکولر آدمی تھے ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا شامن نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں یہ کافر ہوں انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہیں انہوں نے کہا مندوئے نا نو یہ لوگ فقریہ کہتے تھے کہ شامن نورانی صاحب نے علم القلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کاٹ کہلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں صحیح ہوگا آپ ذرا سادہ سادہ سے گفتگو ہے آپ کی اصل وجہ شورت کیا ہے خود بتائیں قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے اور میرے بات بھی نہیں کیے ابھی تک میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پہ بٹھاؤں تنقید کو کس طرح لیں گے تنقید کی وجہ شورت جو آپ تنقید کرتے ہیں یہ بھی اصل وجہ شورت میں آتی ہے نہیں تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی ہم تو دسیں مہم کے نہیں نہیں دلیل اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں مجھے بتائیں آج کے اس مارڈن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سن رہے ہیں میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں بات کا پیشن سچائی وہ اثر دکھاتی ہے ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے کس مدرسے میں لے کے جائے کس جگہ لے کے جائے مدرسوں سے بچا کے رکھے خود سکھائے پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے خود کون سے سیکھے وہ مسلمان نہیں ہے خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے کیوں کوئی مشکل نہیں ہے جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتے ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں کیتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے خطیبوں کو بھی نہیں آتا تو جدر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کریں ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کسٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے تو جائے اس طرح کہ آمزاب ریلوی صاحب کے پاس چلا جائے انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا مجھے بتائیں آمزاب ریلوی کو تو عربی آتی تھی یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا عوام کے لیے کیا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھیں احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوا ہے کہ تاکہ عوام پڑھیں صحابہ اکرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کی زبان میں قرآن تھا سمجھ آ گیا ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکے الحمدللہ سارے فرقوں کا ترجمہ ہے آپ خود پڑھیں اور جہاں کئی سمجھ نہ ہے علماء سے رابطہ کریں اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں ساروں سے اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون ذاتی رائے دے رہے ٹھیک ہے آج کا ٹرنڈنگ ایشو جو آج کل جائے ڈاکٹر مرنگ بلوچ میسنگ پرسن کے حوارے سے سلامباد میں اس کے بارے میں کار کہیں گا بلوچ میسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی اے والے ہوں یا پی ٹی اے کے دور میں اٹھائے جانے والے بلوچ ہوں ہم ساروں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ بیسک یومن رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ بائلیٹ نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت لائیں اور عدالتوں میں پیش کریں کس طریقے سے ماہ ورائے عدالت ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا اغواہ کرنا یہ بلکل حرام ہے اسلام جو ان کے ساتھ ابھی اسلامباد میں رویہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ تو وہ کہ تمہارا پرائیم میسٹر پرائیم میسٹر بننے سے پہلے انہی بلوچوں کے حاک میں بولتا تھا منظور پشتین کے حاک میں بولتا تھا اور مینگل صاحب کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ مسنگ پرسن کا ہم مسئلہ حل کروائیں گے ساڑھے تین سال اس نے مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کوئی نہیں حل کیا الٹا ان کے سپورٹر جو یوٹیوب پہ وی لاکس بنانے والے ان کے ہمنام ایک بھائی ہیں وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے تو یہ اٹھائے گئے ہیں جس نے اب اپنی بیوی کے ساتھ وہاں جا کے معافی مانگی بہت اچھی بات ہے معافی مانگی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت صحیح کہتے تھے ابھی بھی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں وی ٹی اے والوں کو اور ان کے یوٹیوبرز کو پانچ چھ سال کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ ہم ابھی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے اکثر بیان آتا ہے پچھلے وہ فز بھی گئے آپ کیا کہیں گے میں تو کہاں سے فزوں میں تو باہر بیٹھا ہوں خان صاحب فزے میں خان صاحب کہتے تھے نا میں ٹی وی اتر والوں گا میں ایسی اتر والوں گا تو خان صاحب فزے میں میں تو باہر ہوں کل قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے بھلہ ان سے لے لیا ہم نے ازاد قوم ہے ہم لوگ جی ازاد قوم ہی ہے الحمدللہ ہاں جی کس طرح کیوں الیکشن ہو چکا بھائی یا ہونے ہے نہیں الیکشن تو ہو گیا انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہو گیا مجھے لگتا ہو گیا نہیں نہیں ہو اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ دوہزار ٹھارہ میں بھی پہلے کہ ہی ہو گیا تھا جب پنامہ کا کیس آیا تھا اگر آپ یہ ماننے کے لئے تیار ہیں تو ہم آپ کی یہ بھی ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے اس وقت نہیں مانتے تو ہم آپ کی یہ نہیں مانتے باقی یہ یاد رکھیں میں اس ڈیسین سے جو بھلا واپس لی ہے نا میں دوکھی ہوں لیکن چونکہ یہ قانونن بالکل صحیح ڈیسین ہوا ہے یعنی قانونن اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی نہیں ڈیسین میں اخلاقن ہے قانونن نہیں ہے یہ دوزار اکیس سے ان کے مسئلے چل رہے تھے ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے سے گاؤں میں جا کے کاغذی کروائی کر کے یہ نہ کرتے جب ساری سٹیٹ مشینری آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنے یا ہرانے کے لئے لگی ہوئی ہے آپ کیوں اپنے کمزور پوائنٹ دیتے ہیں آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حرکت نہ کرتے الیکشن کرواتے اوپن آپ میڈیو کو بلاتے یہ سب کچھ کرتے اب یہ کمزور پوائنٹ کتنے انہوں نے دیئے اب کازی صاحب نے جو فیضہ دیئے نا اگر وہ فیور دیتے نا ان کو تو انہیں وہ سارے رولز توڑنے پڑنے تھے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا دکھ اس لیے ہوئے کہ پی ٹی اے والوں نے اپنا ہومبر کمزور کیا ہوا تھا اور یہ بڑا اچھا ہوئے کہ لائیو کوریج دکھائی گی پوری نیشن کو پتا چل گیا کہ باہر صرف یہ لوگ نہ تقریریں کرتے ہیں اندر ان کے پاس کوئی کاغذ بھی مجود نہیں ہوتا تو ڈسین جو ہے قانون کے مطابق تو درست ہوئے پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈسین درست نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پر ہم گریٹس آئی اس لیے نہیں کر سکتے اگر قانونن غلط ہوتا تو میں کوئی پوائنٹ آ ویو بیان کرتا یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے اگر ایک بندے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سزا تو اسے ملنی چاہیے اگر کوئی ایک سو چالیس پہ چلا رہا تھا اب وہ یہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی تھی میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں ذہنی ٹینشن میں تھا مجھے جرمانہ نہ کریں تو میں کہوں گا کہ یار چھوڑ دو لیکن اگر وہ کہے میں اصول پہ کروں تو بھی جرمانہ تو منتا ہے مس ہینڈلنگ ہوئی جرمانہ تو منتا ہے وہ وارڈ بینک ٹوٹے گا پی ٹی آئے گا یا ہے نہیں وہ تو اب ختم ہو گیا پی ٹی یہ تو الیکشن ہار گئی ہے ہار گئی دو ستائیس سیٹیں تو ان کی فارغ ہو گئی نا جو پارٹی کی بنیاد پہ ملنی تھی وہ تو فارغ ہو گئی بلے کا نشان گیا اب ہر جگہ ڈیفرنٹ نشان ہوگا اور مجھے نہیں لگتا بہت بوری طرح آ رہی دو تین سوال میرے آخری رہ گیا ہاں بلہ مل جاتا نا پھر چانسز تھے کہ یہ اچھی خاصی سیٹیں نکال جاتا آخری دو تین سوال ہے میرے مختصر کروں گا اس کو میں مجھے بتائیں عورت کا ووڈ دینے کا شریح حق اس سوالے سے کیا آگئیں گے جی دینا چاہیے کیوں نہیں ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے نبیل اسلام نے تو ایک عورت کی گوائی بھی قبول کر لی ہے رزاد کے مسئلے میں دودھ کے حوالے سے جو رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے نا ایک عورت کی گوائی بھی قبول کی ہے عورت کو ووڈ دینے کا شریح حکم کیا ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے عورت کو ووڈ دینا عورت کو سربرائی میں نہیں سربرائی تو ایک اوپر والی چیز ہے نیچے لیول کے اوپر جو مختلف کمیٹیاں بنیمی ہیں نون مسلم کی ہوں فیمیلز کی ہوں کمیٹیاں ہونی چاہیے عورتوں کے حقوق کی نمائنگی تو ہونی چاہیے لیکن اوورال جو پرائم میرسٹرشپ ہے وہ اس کے اوپر برد کو ہونا چاہیے عورت کو نہیں ہونا چاہیے اسلام کے پاڈکاست دیکھی جس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا فاطمہ فضل صاحبہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں مجھے ڈسکس کیا جارہا تھا میں نے نہیں پاڈکاست دیکھا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا تھا میری ایمیل کے ساتھ آپ کو کومیٹ بھی آیا ہاں وہ اسی طرح سے آیا اچھا مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا جو غیر محرم ہے میرے لیے میں نے ان سے بات کیونے نے مجھ سے کی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ عاملے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے وہ اسلامی بھی ہو سکتے دنیاوی بھی ہو سکتا ہے یہ تو آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں اب ہوگی نا بس ہو چکی نا میرا موقع وہ ہے اوروں کے لیے میسیج ہے دیکھیں اوروں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو عاملے سامنے بیٹھ کے پانڈکاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں بلکل نہیں اور بھی کسی مسئلے مسائل کے پر نہ کی جائے کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنا ہے جو مرد بتانے کے لیے ہیں نہیں لوگوں کے لیے میں تو نہیں کر رہا نہیں لوگوں کو چھوڑیں آپ نے دین سیکھنا ہے نا تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام کو پردے میں سکھایا تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی عورت کی آواز کا پردہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آواز کا پردہ جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں امہات المومنین کا صحابہ اکرام کو سکھانا وہ ایک ایک سیپشنل کیس تھا کیونکہ نبیل اسلام کی آئلی زندگی اور انہیں ٹرانسفر کی ہے اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیے ہو یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہو وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے عورتیں درس دیں پاڈکاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ صحیح جس طرح ڈاکٹر فرد آشمی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے بلکل بہت اچھا کام ون میں نارمی ٹھیک ہے میں پاڈکاسٹ کا اینڈ کرنے جاروں لیکن آپ کے لبوں سے میں غور کی نات جو صحیح نات ہے وہ سننا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترنم میں دو تین اشار یا دو اشار ایک اشار ترنم میں تو بہت پرانا ہم نے سنا ہوئے لیکن اب بڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں اپنے گھلے کو نات ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کم استعمال کرتا ہوں اس لیے میرے لئے پڑھنا مشکل ہو جائے گا آپ نبیل اسلام کی نات نصر میں سن لیں ترنم میں مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا بڑا عصہ میں نے نہیں پڑی میں آپ کو نصر میں بیان کرتا ہوں نصر میں وہ نات بیان کرتا ہوں جو نات ہو اشار نہیں اصل نات تو ایک قرآن و سنت میں وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا اس دفعہ بھی ربیل اول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبیل اسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے بیان کی ہیں میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہنے ٹوب کے اوپر آیت ہے نا وہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ محمد وَعَلَى آلِ محمد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لئے دعا رحمت کریں اس دعا رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے صحیح مسلمی حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا یہی حدیث سنن نسائی میں اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ بھی معاف کر دے گا پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں بخاری بسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہاں نبیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام ارز کرتے ہیں نماز میں ارز کریں باہر ارز کریں وہ پہنچ رہے اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں تو نبی الاسلام کی شان اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں شہری میں ہو جائیں زیادہ مزہ آجت شہری کے ساتھ میرا اے سچ کوئی شغف نہیں آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شاعر نہیں پڑھتا جو پڑھتا بھی ہو وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں یہ جو سلوگنز ہیں یہ رجز ہیں یہ میں پڑھتا ہوں تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نبی الاسلام کی شان میں وہ یہ ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پر اس کی بڑا یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر وہ نہیں ہو سکتا یہ کہتے تھے نا تو جب یہ کہتے تھے ہمارے غوث کتب جانوروں سے بھی بڑھتا رہے مرتبے میں اور جانور کون سے صحابہ اکرام کے تو میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابہ تشاہی کوئی نہیں کیوں نبی الاسلام کے مقابلے پر انہوں نے بابوں کی تعلیمات کو کھڑا کیا ہے ہم کہتے ہیں نبی الاسلام کو اپنا آئیڈیل مانے وہ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت میں قیامت کے دن انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے ان بابوں کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت سے معروم ہو جائے آخری سوال دوبارہ پیچھے آروم معذرت کے ساتھ دو در تیرہ اور اٹھارہ کا آپ نے ذکر کیا الیکشن کا اس میں نون لیگ پر تو سیاسی جماعت ہونے کا تھا فتوہ کی یہ حرام ہے ان کو جو ووٹ دینا حرام ہے فتوہ آیا تھا ان کی کیا مولویوں کی کیا وقت آتا ہے وہ تو آپ کو بریل بھی فتوہ دیں گے مولانا فضل رمان کو ووٹ ڈالنا حرام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کی کوئی وقت نہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اگین آپ کو آج کی انٹرسنگ پوڈکاس دیکھ کر اچھا لگو گا امید کریں گے کہ ایک دعا پھر آپ کی ریویوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگین ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اور ایک اچھے محول میں اچھے گفتگو ہوئی یہاں پر ہم لوگوں نے اچھے سموسا بھی کھایا کچھ اور ملے گا نہیں ملے گا سر ملے گا کھانا بھی ملے گا وہ شکریہ آپ نے بھی ٹائم دے جگہ آپ کو آج کی انٹرسنگ پوڈکاس دیکھ کر اچھے لوگوں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں مل دیں نشنوں تب تک اللہ حافظ